اوز باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیط الکرام علیہ السلام 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 علیہ طیبین الطاہرین الماسومین المظلومین لعنت اللہ علی القوم الظالمین منکر فضائلہم ومصائبہم مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم والزہار واللیل اذا سجا ما وداکا ربکا وما قلا ولل آخرت خیر لکا من الاولا وَلَصَوْفَ يُوْتِكَ رَبُّكَ فَتَوْزَا عَلَمْ يَجِتْكَ يَطِيمًا فَآوَا اِدْرُوتْ پَرَدْ محمد وَالَهِ تمام ان مومنین سے گزارش ہے جو مجلس سننے کیلئے فرش پر بیٹھے ہیں تھوڑا سا آگے آگے آجائے جو نماز پڑھ رہے ہیں انہیں نماز میں مشہور رہنے دیں تھوڑا سا آگے آجائیں مہربانی کریں ایک درود پڑھ رہے ہیں عزیزانِ گرامی موالیانِ حیدرِ کررات وفدائیانِ غازیِ ابو الفضیل عباس وعزادارانِ سلطانِ کربلا حضرتِ عبادِ اللہِ الحسینِ علیہ الصلاة والسلام میں نے جس سلسلے گفتگو کا آج سے آٹھ روز قبل آغاز کیا تھا آج اس کے نوے مرحلے میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہے ایک انوان مقرر کیا تھا لیکن سیر حاصل اس پہ گفتگو نہیں ہو پائی کسی بھی موضوع پر اور جتنے کے جتنے انوان تھے سب تشنائے عمل رہ گئے دو دن آپ کے سامنے میں نے گزارش کی تھی کہ نماز میں اہلِ بیت کی یادگار اور پھر دو دن آپ کے خدمت میں روزے میں اہلِ بیت کی یادگار اور ایک دن خمس میں اہلِ بیت کی یادگار پیش کی باقی آپ دیکھیں فروع دین پورا کا پورا مکمل کا مکمل بچا ہوا ہے حج زکاة ہم بالمعروف نہیں انی منکر تولہ و تبرہ یہ فروع دین ہمارے دس ہیں اور دس کے دس واجب جیسے نماز واجب ہے جیسے روتا واجب ہے جیسے حج واجب ہے جیسے زکاة واجب ہے جیسے خمس واجب ہے ویسے ہی ہم بالمعروف بھی واجب ہے نہیں انی منکر بھی واجب ہے تولہ بھی واجب ہے تبرہ بھی واجب ہے دس کے دس برابر عزیزان ایرامی آج کچھ بہت ہی اتمنان کے ساتھ آپ کے خدمت میں کہ ام بالمعروف اور نہیں انیل منکر یعنی نیکی کے ہدایت کرنا اور برائی سے روپنا آپ دیکھیں کچھ ایسی زوات مقدسہ گزری ہیں جنہوں نے نیکیوں کی طرف لانے کی کوشش کی اور زمانے کو برائیوں سے روپنے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں لہٰذا تم اس سے دور ہو جاؤ اور یہ چیزیں اللہ کو پسند ہے لہٰذا اس کے قریب آ جاؤ معصوم فرماتے ہیں کہ جتنا زیادہ انسان نوافل کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہوتا ہے اتنا کسی سے نہیں ہوتا ہے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جتنا زیادہ بندہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے جتنا زیادہ موت کو یاد کرتا چلا جاتا ہے اللہ سے قرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے کسی بندے نے اللہ سے قرب حاصل کیا ہو اور اللہ نے اپنی رضا کا مزدہ سنایا ہو ہمیں نہیں ملتا لیکن ہمیں اس مقام پر ملتا ہے کربلا میں کہ خود پروردگار نے کہا یا آیت النفس المطمئنہ ارجی الہ رب کے راضیت ملزیہ اے نفس مطمئنہ تو ٹھہل جا واپس پلکا اس عالم میں کہ میں تجھ سے راضی تو بھی مجھ سے راضی ہو جا تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ آمال ایسے ہیں کچھ کردار ایسے ہیں کہ جب بندہ مستحبات کے ذریعے سے اللہ سے قرب حاصل کرنے لگتا ہے واجبات کو ادا کرتے ہوئے تو اب اس کی آنکھیں آنکھیں نہیں رہ جاتیں اس کی زبان زبان نہیں رہ جاتی اس کے ہاتھ ہاتھ نہیں رہ جاتے اس کے پیر پیر نہیں رہ جاتے بلکہ کیا ہوتا ہے اس کی زبان لسان اللہ بنتی چلی جاتی ہے اس کی آنکھیں آن اللہ بنتی چلی جاتی ہیں اور یہی نہیں کہ یہ کردار صرف معصوم میں پایا جاتا ہو معصوم سے ہڈ کر بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی بندہ تقرب الہی حاصل کرتا ہے تو اب اسے آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی اللہ ایسی آنکھیں دے دیتا ہے کہ بغیر آنکھوں کے بھی دیکھ لیتا ہے جناب جابر جوفی سے ہمارے پیغمبر نے کہا کہ ہما تمہاری ملاقات ہمارے پانچویں محمد سے ہوگی تم ہمارا سلام کہہ دینا کیا کہنا سلام کہہ دینا اب آپ دیکھیں جناب جابر جو ہے نابینہ ہو چکے ہیں دونوں آنکھیں زائل ہو چکی ہیں ایک دن مسجد میں داخل ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد نکلنا چاہتے ہیں دیکھیں جمع عرفت بڑھتی ہے اطاعت بڑھتی ہے تو بندہ کس منزل پہ پہنچتا ہے جب بندہ اپنے مولا کا متی و فرما بردار بن جاتا ہے تو کس مقام پہ پہنچ جاتا ہے نکلنے لگے امام بھی سائد سے نکلے ایک مرتبہ جناب جابر پلٹے جناب جابر پلٹے ایسا محسوس ہوا کہ چلنے والوں کی قدم کی آہت میرے محمد کے قدموں کی آہت کے برابر ہے پلٹے اور سوال کیا اس کے بعد کچھ گفتگو کی پھر آگے بڑھے پھر واپس پلٹ کے آئے پھر کچھ سوال کیا کسی نے پلٹ کے پوچھا جابر یہ تین چار راؤن کیوں لگایا کہا جب میں پہلی مرتبہ گیا تو اس کے قدم کی آہت محمد مصطفیٰ کے قدموں کی آہت جیسی تھی میں پھر واپس آیا واپس آنے کے بعد گفتگو کی تو زبان میں وہی تاثیر پائی جو محمد مصطفیٰ میں پائی محمد مصطفیٰ میں پائی اب پھر تیسری مرتبہ پلٹ کے آیا تو میں نے وہی خوشبو محسوس کی جو رسول کی خوشبو تھی یہ آنکھیں نہیں ہیں ظاہری آنکھیں جا چکی ہیں لیکن باطن کی آنکھیں زندہ ہیں کہ جو قدموں کی آہڑ سے بھی پہچان جاتا ہے جو گفتار سے بھی پہچان جاتا ہے جو خوشبو سے بھی پہچان جاتا ہے یہ کیوں پہچان جاتا ہے اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی کو اطاعتِ علی العمر میں خطن کر دیا ہے درود پرد محمد والے محمد کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو غلی العمر بھی دیکھنا ہے ام بالمعروب بھی کرنا ہے نہیں ان المنکر بھی کرنا ہے توجہ فرمائیے گا اب ایک اور ہیں صحابی امام کے زمانے میں جناب جابر جوفی آپ جب کتابوں کو احادیث کی کتابوں کو اٹھائیں گے تو زیادہ تل صفات شیعہ اور مومن کی روایتیں جس میں بیان ہوئی ہیں وہ جناب جابر جوفی سے ہیں یہ جناب جوفی جابر جوفی کہاں ہے کوفے میں ہیں اور زمانہ بھی پہچان بہا ہے کہ جابر جوفی کتنے بلند ہیں ایک شخص آتا ہے آنکہ کہتا ہے مجھے ایک مسئلہ درکار ہے کہا بیان فرمائیے کہاں مسئلہ تو پوچھنا ہے لیکن تم سے نہیں کہا بھئی تم کہہ رہے ہو کہ مسئلہ ہے تو میں نے کہا بتائیے بتائیے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ تو ہے لیکن تم سے نہیں پوچھنا ہے توجہ فرمائیے گا تم سے نہیں پوچھنا ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے کہاں مسئلہ تو ہے لیکن امام سے پوچھنا ہے تو کہاں پھر ہمارے پاس کیوں آئے ہو ہمارے پاس کیوں آئے ہو کہا یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم کوفے میں ہیں امام مدینے میں ہیں ہم کوفے میں ہیں امام مدینے میں ہیں عزیزانِ گرامی کہا پھر کہا ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ تم ہمیں کوفے پہنچا دو توجہ چاہ رہا ہوں کوفے پہنچا دو اب جناب جعبیر جعفی نے کہا کہ ہمارے گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ جناب جعبیر بھی سوار ہو گئے وہ آدمی بھی سوار ہو گیا جناب جعبیر جعفی کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کرو آنکھیں بند کی ابھی گوڑا دو چار قدم چلا تھا کہ جناب جابیر جوفی نے کہا آنکھیں کھول دو آنکھیں کھولا تو مدینہ نظر آیا مدینہ میں امام کا دولت سرا نظر آیا ایک مطبع یہ جلدی سے اترا اجازت لی امام کے پاس پہنچا کہا مولا ایک مسئلہ در پیش ہے کہا کیا کہا میرے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جابیر جوفی نے چشم زدن میں مجھے کونفے سے یہاں کیسے پہنچا دیا توجہ فرمائیے گا ایک مطبع امام نے کہا بتا کیا تُو نے قرآن نہیں پڑھا کہا پڑھا کہا اس میں عاصف انہ برخیہ کے واقعے کو پڑھا کہا ہاں پڑھا کہا ان کے پاس ایک اسم آزم تھا تو چشم زدن میں بلقیس کے تخص کو بلا لیا چشم زدن میں پلچھبکتے میں اپنے پاس بلا لیا تو جسے قرآن سامت کا ایک اسم آزم معلوم تھا اللہ نے اسے اتنی قدرت دی کہ چشم زدن میں بلالیا تو جسے قرآن ناطق کی پوری معرفت ہو اگر وہ تجھے کوفے سے مدینے پہنچا دے تو حیرت کی کیا بات ہو ایدروت پڑھ دے محمد والے محمد پر تو معلوم یہ ہوا کہ جب بندہ اپنے کو امام کی اطاعت میں قربان کر دیتا ہے تو اللہ اسے ایک جوہر دیتا ہے ایک نعمت اطا کرتا ہے وہ ایسی نعمت ہوتی ہے کہ پھر اس کا انسان درک نہیں کل سکتا ہم اس فرشِ عذا پہ آئے ہیں آج نو دس دن سے اس پہ بیٹھ رہے ہیں ہمیں اس بات کا تحیہ کر کے ارادہ کر کے مستحقم اٹھنا چاہیے کہ نہیں جو بھی فرموداتِ آلِ محمد ہیں جس کا امام نے حکم دیا ہے اس پہ عمل کرنا ہے اور جس سے امام نے منع کیا ہے اس سے رک جانا ہے عزیزانِ گرامی جتنا زیادہ بندہ اپنے پروردگال سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اتنہ ہی زیادہ اس کی زبان سے حکمت کے چشمیں جاری کر دیتا ہے اور بندہ ترقی کرتے کرتے اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے ترقی کی آخری منزل کیا ہوتی ہے جب انسان اپنے مولا کا اتنا متی و فرما بلدار ہو جاتا ہے اتنا ہو جاتا ہے کہ ترقی کرتے کرتے جانور بھی اس کے متی و فرما بلدار ہو جاتے ہیں جب اللہ کا متی و فرما بلدار ہو جاتا ہے تو ایک منزل آتی ہے کہ جانور بھی اس کے متی و فرما بلدار ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں امام حسن علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے راستے سے گزر رہے تھے درختِ خورمہ تھا درختِ خورمہ تھا کچھ چاہنے والے بھی تھے کچھ منافقین بھی تھے کسی نے کچھ کہا ایک مرتبہ ایک مرتبہ امام نے کہا کہ امام وہ ہوتا ہے کہ اگر حکم دے دے کہ درخت ادھار آ تو وہ چل کے چلا آئے گا ابھی امام نے حکم نہیں دیا تھا ان کو مثال کے ذریعے سے سمجھا رہے تھے اور ایک مرتبہ درخت جھکنا شروع ہوا امام کے قدموں پہ آکے جھرگیا تو معلوم یہ ہوا کہ جو اپنے نفس کو اپنے ضمیر کو اپنی عقلوں کو اپنی دلوں کو اللہ کی راہ میں اتنا متی و فرما بلدار بنا دیتے ہیں کہ جو اللہ کہے گا وہی کریں گے تو وہ اس کے لئے قرآن قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے وَمَا تَشَاؤُنَا إِلَّا إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهِ یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے درود پرد محمد والے محمد اور عزیزوں کیوں نہ ہو اس گھرانے کا مزاج الگ ہے لطف الگ ہے کردار الگ ہے اس کو پرودگارِ عالم نے اتنے شرف سے نوازہ ہے اتنی بلندی سے نوازہ ہے کہ کوئی سے دھرک نہیں کر سکتا آپ ساری کتابوں کو اٹھا کے دیکھ لیں آخری بات اور ربطِ مسائب ساری کتابوں کو اٹھا کے دیکھ لیں صحیح بخاری صحیح مسلم ترمزی ابن ماجہ سب نے لکھا کہ آئے تطہیر کے نازل ہونے کے بعد پیغمبرِ اسلام سترہ مہینے نو مہینے تین مہینے چالیس دن کم سے کم اتنی روایتیں کہ آئے تطہیر کے نازل ہونے کے بعد پیغمبرِ اسلام نمازِ صبح سے پہلے درِ اہلِ بیت پہ آتے تھے درِ اہلِ بیت پہ آتے تھے اور کہتے تھے السلام علیہ کے آہلِ بیتِ نبوہ درود و سلام ہو اے نبوت کی کان یہاں سلام پہلے کرتے تھے مسجد میں جا کے نماز پہلے بعد میں پڑھتے تھے اے پیغمبرِ اسلام اگر آپ نماز پہلے پڑھ لیتے سلام بعد میں کل لیتے تو کیا اہلِ بیت کا مرتبہ گھڑ جاتا نہیں پھر بھی بڑھاتا ہی بڑھا رہتا گھڑتا نہیں لیکن پیغمبرِ اسلام سترہ مہینے تک نو مہینے تک چالیس دن تک درِ اہلِ بیت پر آ کے سلام پہلے کیا نماز بعد میں پڑھی توجہ نہیں فرما رہے ہیں نماز بعد میں پڑھی سلام پہلے کیا سلام پہلے کیا نماز بعد میں پڑھی اب آپ دیکھیں کہ آپ نماز کی در پڑھتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف مو کعبے شریف کر کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں ایک قرآن کی آیت پڑھتا ہوں لا تدخلو بیوتن غیر بیوتکم حتی تستانسو وتسلمو الہ اہلِہا اے لوگو کسی کے گھر کا قصد نہ کرنا کسی کے گھر کا ارادہ نہ کرنا جب تک اس کے مالکوں کو سلام نہ کر لینا تو جس کے اوپر قرآن نازل ہوا وہ بہتر جانتا تھا کہ دیکھو یہ قعبے کے مالک ہیں قعبہ ملکیت ہے یہ مالک ہیں پہلے ان پہ سلام ہوگا بعد میں نماز ہوگی ایک دروت پرد محمد و آلِ محمد پر عزیزان اگرامی یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کی مدھو سنا نہیں ہو سکتی لیکن عزیزو کوئی ایسا ظلم بھی نہیں بچا جو اہلِ بیت پر نہ ہوا ہو عزیزو آج نوی محرم آگئے آج جنابِ رباب کے لال کا ماتم کلنا اس ششمائے مجاہد کا ماتم کلنا جو صرف چھے مہینے کا تھا اس میں بزرگ زیادہ بیٹھے ہیں ان کو تجربہ بھی زیادہ ہے اے عمرِ سعط اے ابنِ زاد اے حرملا تیرے یہاں بھی تو اولادیں تھیں تیرے یہاں تو مائیں بہنیں تھیں ذرا جا کے کبھی تو پوچھ لینا اپنے گھر میں ماںوں سے اور بہنوں سے فکیوں سے کہ اگر چھے مہینے کا بچہ ہوتا ہے تو اس کی پیاس بجھانے کے لیے کتنا پانی چاہیے کیا ایک جگ پانی چاہیے کیا ایک گلاس پانی چاہیے کہا نہیں جب بچہ چھے مہینے کا ہوتا ہے تو مائیں ایک پیالی میں پانی لے کے آتی ہیں اپنے انگلیوں کو ڈگوٹی ہیں اور ان کے سوکھے ہوئے ہوتوں پہ رکھ دیتی ہیں بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے ارے کوئی روبا آپ کے دل سے پوچھے جس کی مہر میں فراد تھا اس کا بچہ پیاسا تڑپ رہا تھا کروٹیں لے رہا تھا بلک رہا تھا کبھی موں کو کھولتا تھا کبھی بند کر دیتا تھا ازاداروں جانوروں کی بھی ایک قیفیت ہوتی ہے آپ اگر آپ اگر مشلی کو پانی سے نکال دیں تو پہلی قیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ خوب تڑپتا ہے خوب تڑپتا ہے جب تڑپتے تڑپتے تھک جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کبھی اس کروٹ ہوتا ہے کبھی اس کروٹ ہوتا ہے لیکن جب اس سے بھی زیادہ تھک جاتا ہے تو موں کو آسمان کی طرف کھولتا ہے کہ شاید پرولدگار ایک قطرہ پانی ڈال دے اور میری زندگی بچ جائے علی اصغر کا بھی یہی حال تھا ساتھی محرم سے پانی بند ہو گیا تھا کبھی اس کروٹ ہوتے تھے کبھی اس کروٹ ہوتے تھے سکینہ جاتی تھی دیکھتی تھی میرا بھئیہ زندہ ہے رومال کو ہٹاتی تھی کیا دیکھتی تھی علی اصغر بے قرار ہے کروٹیں لے رہا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے پھر ازاداروں جناب سکینہ جاتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں میرا بھئیہ کروٹ لے لیتا ہے تو جلدی سیدھا نہیں ہو پاتا ہے جلدی سیدھا نہیں ہو پاتا ہے ارے وقت آسا آشورہ جب نہیں تو کیا دیکھا علی اصغر کی اتنی حالت غیر ہے کہ مو کھلا ہوا ہے بلکل مشلی کے طریقے سے ازادارو ازادارو اسی اثنا میں حسین نے کہا حل من ناصر ان ینسرنا ہے کوئی میری مدد کرنے والا جو میری مدد کرے ازادارو علی اصغر نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا ارے تین دن کے بعد بیویوں نے دیکھا کہ علی اصغر گھٹنیوں سے چل کے دروازے کی طرف جا رہے ہیں جزاکم ربکم خیر الجزا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے ازادارو آپ اتمنان سے رو رہے ہیں لیکن اس منظر کو جب خیام حسینی میں ہوا نا بیویاں سر و سینہ کو پیٹ رہی تھی اکمتوا فضا ستا فضا جا کے آقا حسین کو بجا لاؤ ازادارو حسین آئے علی اصغر کو آغوش میں لیا اے علی اصغر تو بہت پیاسا ہے کیا کروں تجھے چلوں پانی پلا لاؤں چلو کوشش کرتے ہیں تمہیں پانی پلا لائیں ازادارو رباب نے علی اصغر کو تیار کیا ازادارو تیار کیا جب علی اصغر تیار ہو گئے تو ایک مرتوہ حسین نے ایک سفید کپڑا لیا لینے کے بعد علی اصغر کو اس میں لٹایا لٹالنے کے بعد لپیٹا لپیٹنے کے بعد اپنی آغوش میں لیا اب آتا سایہ کیا مقتل میں چلے آئے اے حسین ابھی تو آپ سایہ کر لیں اس لیے کہ آپ کے آپ کے کاندھوں پہ ریدا ہے لیکن ازادارو کچھ وقت کے بعد یہی علی اصغر ہوگا تپتی ہوئی زمین کربلا ہوگی ازادارو حسین نے ایک مرتوہ کہا اے عشقیہ اگر تم یہ سمجھتے ہو اس بچے کو پانی پلا دو اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے پھی لیں گے لو تپتی ہوئی ریت پہ لٹائے دیتے ہیں ازادارو اس تپتی ہوئی ریت پر حسین نے علی اصغر کو لٹا دیا علی اصغر کو لٹا دیا ازادارو ازادارو ایک مرتوہ پھر حسین نے علی اصغر کو اٹھایا اٹھانے کے بعد کا بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو اپنی حجت کو تمام کر دو ازادارو علی اصغر نے سوکھی ہوئی زبان سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ پھرانا شروع کی پھرانا شروع کی ازادارو فوج یزید سینے پر ماتم کر کے رونا شروع کر دیا عمر ساتھ نکلا اور ملا کے پاس آیا کہتا اقتاقلام الحسین حسین کے کلام کو کتا کر دے ازادارو حرمولا نے ایک مرتوہ تھی چلے اکمان میں جوڑا ایک مرتوہ گیرا دوسری مرتوہ جوڑا پھر گیرا حرمولا ایک مرتوہ عمر ساتھ آکے کہتا ہے کہ تُو اتنا بڑا بہادر تھا جہاں چاہتا تھا نشانہ لگا لیتا تھا ایک علی اصغر کا نشانہ نہیں لگا پاتا کہا ہے عمر ساتھ تجھے کیا بتاؤ جیسے ہی تلے اکمان میں چل لگاتا ہو میرا تیر چھڑ جاتا ہے ازادارو ایک مرتوہ حرمولا کا تیر چلا علی اصغر کا گلہ چھیدہ حسین کیا کرے ایک مرتوہ چلوں میں پانہ آس پا خون کو لیا چاہا آسمان کی تاری پیجیں آسمان سے ندائے حسین آسمان کی طرف نہ پھیجنا ورنہ قیامت تک بارش نہ ہوگی ازادارو اس کے بعد کیا ہوا زمین کی طرف حسین نے پھیکنا چاہا انکار آسمان کو ہے زامعہ ہر عزیز زمین نہیں اصغر تمہارے خوک اٹھکانہ کہیں نہیں حسین کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں ایک ہی فطرہ ہے انہا لیلہ ہے وانہا الہراجون اس سفید کپڑے سے گلے میں لپیٹا کہ تاکہ کہیں ماں زخموں کو نہ دیکھ لے بین سکینہ زخموں کو نہ دیکھ لے ازادارو خیمے میں لے کے آئے روباب سے پہلے سکینہ نکل آئی سکینہ نے کہا بابا آپ اصغر کو پانی پی لالائے حسین کیا جب آپ دیتے ازادارو اب جو دیکھا اب جو دیکھا تو موں سے خون جاری ہے ارے میرا بھائیا شہید ہو گیا ازادارو حسین نے علی اصغر کے لاشے کو لیا خیمے کے پیچھے گئے ایک معتوہ ظلفقار سے قبر بنانا شروع کیا ارے ظلفقار میں رونا شروع کیا حسین نے کہا ظلفقار کیا ہو گیا کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ کربلا میں مجھے علی اکبر کی علی اصغر کی قبر بنانا پڑے گی حسین نے دفن کر دیا شام غریبہ آئی سروں کو شمار کرنا شروع کیا ایک معتوہ ظالموں نے کہا مارے بہتر گئے تھے سرے کاتتا رہے ایک نے کہا میں نے دیکھا تھا کہ علی اصغر کو خیمے کے پیچھے حسین دفن کر رہے تھے ارے بیس نیزے والے ایک معتوہ نیزہ لے کے چلے جہاں پہ جہاں پہ بھی نرب زمین ملتی تھی نیزہ مارتے تھے ایک معتوہ نیزہ پھنسا اب جو نکالا تو علی اصغر کا جفن نکالایا ارے رباہ درے خیمہ سے دیکھ رہی تھی کیا دیکھا اس نے گھٹنے کو مورا علی اصغر کے گلے پہ گھنجا اطلاع دیا رباہ فریاد کرتی رہی و محمدہ والیہ سیالمون لزین ظلمون ایام قلبی انقلبون بارلہا بحق الزہرہ وابیخہ ووالیخہ پرولگار ان بہتی ہوئی آنکھوں پہ رحمت ناگل فرما پرولگار ان آسوں کو روما لے سیدہ میں جگہ انعیت فرما تمام دنیا کی شیعان حیدر کرار کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما جو مریض ہوں نے شپاہ کامل و آجیل انعیت فرما ہم سب کو حل سال حج و زیارت کی سعادت نصیف فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما محには دائد کی طریق دنیا یا م raisي بزرما حم طریق دنیا لگا قبل ک SM test 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 موسیقی